نیچے تختے پہ پھٹے پہ اس کپڑے نو بشاندہ سی تے موگری آتی جی پھڑ لیندہ سی تے اوہ کٹ کٹ کے انہوں پدرہ کردہ سی اب آگئی پنجابی پنجابی جانتے ہیں اگر اب آپ مجھے یوں کہنا پڑ رہا ہے کہ جیسے کہیں فرانسیسی آپ جانتے ہیں یا نہیں پنجابی جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے محابرہ ساڑے اے دی کھوم بٹھا پتے ذرا میرا خیال ہے آج پہلی مرتبہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ اے دی ماں نے کیا گئے اوہ جڑا توکے لیا ہوں دا ہے نا کپڑا انہوں کھومب کے اندے سے اوہ کھومبے سواستے پہ پتھی سی اوہ پتھی چڑھا ہوں دا سی نا کھومبے چاڑے ہویا کپڑا انہوں ایک کھومب کے اندے سے زبان عجیب چیز ہی ہے یہ پنجابی بڑی وسیع زبان ہے اوہ انہوں توتے ہوئے کپڑے انہوں کھومب کے اندے سے کھومبیاں تو انہوں پتہ آگیاں کنیاں کنیاں چٹیاں ہوں دیاں نے برساتے جڑیاں ہوں دیاں اوہ سفید جہاں دا انہوں نے کھومبی دا اوہ تو انہوں نے لفظ لیا کھومب چٹا دے کار دیتا ہوں کپڑے انہوں اوہ دیاں ان سلوٹا آنتے شکنا آنتے اوہ دے ناہمواریاں جڑیاں ساں اوہ نا نو صدہ کرنواستے اوہ دا کیا گیا پی ایک کھومب ذرا ٹھاپ دے اوہ اٹھا پا کس نہ دیندہ سی اوہ مونگلی آتی چوندی سی پھرتے تھے بچہ دیندہ آگا سی مار مار کے پدرہ کر دیندہ سی انہوں اے پدرہ کرنا بھی مہابرہ پتہ نا توانا ذرا انہوں پدرہ کر دے آج بھی دوسیقی سے پرنہ چا جاؤ نا جنا پرنہ میں چھہر یہ نہیں زیادہ رہلے جاؤ کے وہ تھے آج بھی کہنے پھر وہ ذرا یہ بڑا چڑھتا پیا آگا ہے یہ ذرا کھوم بھٹھاپ دے کھوم بھٹھاپ دے گالے کئی کہ فیران نے سرکشی اختیار کی تھی بڑا ڈاڑا ہویا تھے بڑے انہیں سلوٹ تھے بڑے وزراں آسی اور یہ کھوم بھٹھاپ دیتی آگیا نا سواد گال دا پھر کوئی ضرورت ہے کوئی اور تفسیر دی کوئی کسی کے سمدر کہانی پاؤن دی لیکن یہ ایک گال نا سامنے ہوگئے کھوم بھٹھاپ دے تو پھر سمجھ نہیں آسکتی پھر یہ کیا کہنے تھا فاخذ نہ ہو اخذم و بیلا پھڑے آنوں تے پھڑکے ہو دیا کھوم بھٹھاپ دیتی کیوں بیٹی جو میری بیٹی میں نے کہا تھا کہ اگری نسل کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی آئے گی کیونکہ میں یہ پنجابی کیا بیٹی میں نے ابھی کہا ہے کھوم بی آپ پتہ کھوم بی کیوں دی وہ بھی نہیں پتہ پتہ پر ویس کینوں کہنے کہ وہ بھی نہیں پتہ یہ برسات میں بیٹا یہ جو مشروب ہاں ہاں یہ زبان سمجھیں گے وہ جو مشروب ہوتی ہے نا کھوم بیاں انہوں کھوم بیاں کہنے دی لیلی کو کہتے ہیں نا he is painting lily white یعنی وہ اتنی سفید ہوتی ہے سفید ہوتی ہے تو ہمارے ہاں پنجابی میں جو سب سے زیادہ سفید چیز ہے نا وہ کھوم بی ہوتی تھی بلکل سفید کھوم بی ونگو کسی چیز نو کر دینا دھو بھی کپڑے جو لے جاتا تھا دھونے کے بعد سکھانے کے بعد وہ اس کو کھوم بھی ونگو سفید کر دینا یہ ہو گئی ایتھون لفظ آیا کھوم وہ سفید کرنے کے لیے بھٹی پہ جو چڑھاتا تھا تو وہ کہنے دیسی نو کھوم بچار دیتی وہ سفید کپڑے دھونے کے بعد سکھانے کے بعد ایک کپڑے کھوم کہلانے سان اب اس کھوم میں سفید تو یہ ہو گئے اب جو سلوٹیں ہیں شکن ہیں نامواریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آج تو آپ آئرن کر دیتے ہیں نا اس کے اوپر تو ان کے پاس آئرن نہیں ان کے پاس وہ موگری ہوتی تھی اس موگری سے وہ اس کو کوٹتا تھا کوٹ کوٹ کے اس کی سلوٹیں ٹھیک کرتا تھا جیسے ہر فیراؤن کی سلوٹ ٹھیک اسی طرح سے کی جاتی ہے موگری نہ ہوئے آسانہ ہو تو قلیمی ہے کار بے بنیاد موگری آتے جو نہ ہوئے تو پھر کھومب نہیں ٹھپی جانے کسے دیتے ہیں قرآن کا انداز تو کہاں سے لاؤں لیکن بہرحال اس سے نیچے اٹرتا ہوں تو بہرحال یوں ہے جو میں سمجھ جاتا ہوں اس کے بعد کے بات کیا تھی میں اس وقت کے سامین یا اس کے بعد بھی جن کے بعد پاس یہ درس جائے وہاں جو حضرات پنجابی نہ سمجھتے ہوں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں آج کہ یہ بات کچھ اسی طرح سے بھن پڑتی تھی کھوم ٹھپنڈی گالے بیرے بغیر سمجھ آئی نہیں سک لیا کسی پھر آن پہلی فعصہ پھر آن پہلی بات ہے یہ کہ بڑا سر کڑے آہیاسی ہوں دیتے ہیں سلوٹاں شکنیں ناہمواریاں سرکشیاں اتنی چیزیں اس میں آگئیں ایک وبیل کا لفظ کہنے سے یہ سارا کچھ جو تھا ہسی ہوں پدرہ کر دیتا جلال کہا کہ ان کو سنا دو تو جو جانتے تھے کہ وبیل کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے پھر سلوٹیں دور کی جاتی ہیں وہ سمجھ گئے تھے پھر اس کے بعد اسی لئے فتح مکہ میں سامنے آنے کے بعد انہوں نے آپ نے پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ اب کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ جو ایک شریف بھائی دوسرے بھائیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے کیا بات تھی ان پڑیش کی بھی یہ رحم نہیں مانگا بڑے سر کٹ ہوا کے ہوئے سنچلہ معافی نہیں مانگے شریف بھائی کہہ دیا اور بھائی کو بھی جب شرافت کے ساتھ مصمت سے کیا تو پھر اس نے وہ شرافت کا ثبوت دیا کہ دنیا میں ضرب المثل بن گئی لا تصریب آلیکم علیان جاؤ کھول دو ان کی بیڑیاں اور ہتکڑیاں شریف بھائی کا سلوک مانگتے ہیں یہ ہے سلوک شریف بھائی کا اب وہ اخضا و بیل نہیں ہوا فیرون نے یہ نہیں کیا تھا ان کے ساتھ یہ شورت وقت اخضا و بیلہ فا کیفتت تقونا ان کفرتم یومن یجعلو الویلدان شیبا نسماو منفطرم بی کہا کن سے کہو کہ اب بھی نہیں تمہیں خوف آتا اس دن سے اس دن کی سختی بچوں کو بھوڑا کر دے گی معاورہ ہوتا ہے والس سید ہو گئے میری یہ جو اب بھی ہم کہتنے ہیں اتنا غم پڑیا کیا ہوا تمہیں یہ بال سفید ہو گئے کہنے میں یہ جوام بیٹے کی موت نے ایک دن میں بال سفید سر دی جس دن بچے بوڑے ہو جائیں گے آسمان پھٹ پڑے گا ان کے اوپر اور کہا کہ ان سے کہو کہ یہ دھمکی نہیں ہے کانا وادہو مفعولا جو کہا جا رہا ہے یہ ہو کر رہے گا عزیز آن امان یہ تھے وہ تصادمات کی منزلیں جس میں وہ راتوں کو جاگنا ہوتا تھا اور دنوں کو سرگر میں عمل رہنا ہوتا تھا نفل پڑھنے کی بات نہیں تھی اور پھر یہ کہنے کے بعد ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے انہا حضی تذکراتن یہ ایک یاد دہانی ہے تمہارے لیے کہ سوچ لو کہ اس قسم کی روش زندگی کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے تاریخ سے پوچھنا ہے تو پھر ان سے پوچھو سامنے ہے تو انکوریش سے پوچھو بعد میں آنے والوں اس تاریخ کے عوراق سے پوچھو انہا حضی تذکراتن ہم تو مجبور کسی کو نہیں کرتے بات سمجھا دیتے ہیں بتا دیتے ہیں یاد دہانی کرا دیتے ہیں کہ سوچ لو یہ ہوا کرتا ہے اس کے بعد تمہاری مرضی ہے جس کا جی چاہے صحیح راستہ اختیار کر لے جس کا جی چاہے غلط راستے کی اوپر چلا جائے ہوگا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کانا وادہو مفعودہ ہوگا یہ اسی طرح نہ فیرون پہ بات بات ہو گئی نہ قریش پہ معاملہ ختم ہو گیا یہ تو خدا کے قوانین عبدی عزلی قیامت تک کے لئے جب تک انسان موجودہ ہر دور میں یہی ہوگا ہر دور میں جب فیرون سرکشی اختیار کرے گا جنا کپڑیں جب یہ شکنا ہونگیاں اونانو پہ پدرہ کیتا جاوے گا جناب کانا وادہو مفعودہ قیامت تک کے لئے ہے یہ واد خدا کے جو کہا گیا قانون کہتے ہی اس کو ہیں وہ جو آپ کو معلوم ہے definition if then ever یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور ہمیشہ ہوگا اس لئے ہے کانا وادہو مفعودہ اِنَّا رَبَّكَ يَعْدَمُ اب آئی بات پھر وہی پہلی جو راتوں کو کھڑے ہونے والی بات اِنَّا رَبَّكَ يَعْدَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنَا مِنْ سُوْدُسَيِّ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَسُلُسَهُ وَطَعِفَتُمْ مِنَ الَّذِينَ مَعَكْ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّهِ لَيْلَوَ النَّارَ کہا یہ تمہارا رب دیکھ رہا ہے تم کہ یہ راتوں کو ایک تہائی رات بھی کبھی اس کا نصف کبھی اس کی تہائی کبھی کم ضرورت کے لیاز سے اس طرح سے راتوں کو تم تو کومہ کے معنی یہ کھڑا رہنا ہی نہیں ہوتا اس کے معنی مصروف رہنا ہوتا ہے کسی کام کے اندر سرگر میں عمل رہنا ہوتا ہے کسی کام میں یہ دیکھ رہے ہیں ہم کے راتوں کا کتنا بڑا حصہ کبھی اتنا کبھی اتنا کچھ کرتے ہیں